السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یہاں پہ ابھی دوپہر کا ٹائم تھا تو میں بنانے لگی تھی سبزی یہ وہی سبزی ہے جو پچھلے بھی لوگ میں میں نے آپ لوگ کو دکھائی تھی مگر بنائی نہیں تھی تو سب سے پہلے میں اس کو واش کر لوں گی اور آج جو ہے نا وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو ہمارے گھر میں بنتے ہیں نا کریلے جس طرح سے بنتے ہیں تو پہلے ہم نے دو کہ خوشہ کر کے تو یہ اوپر سے ہلکے ہلکے جو ہے نا وہ چھیل لینے ہیں بہت زیادہ نہیں ہلکے ہلکے ہم نے اس کو چھیل لینا ہے تو یہ جو ریسپی ہے یہ میرے سسرال کیا جو میکے میں وہ والی نہیں ہے یہ سسرال میں بنتے ہیں چھیل کے تو میں نے ان کے اندر کٹ لگا لیا یہ دیکھیں ایسے کٹ لگا لیا تھوڑا تھوڑا میں نے سائیڈو سے چھوڑا ہے سینٹر سے میں نے کٹ لگایا ہے اور بیچ سارے نکال لیے ہیں یہ بیچ بھی ہم نے پھینکنے نہیں ہے یہ بیچ بھی ایک سیکرٹ ہے ان کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گی تو اب ہم نے بنانا ہے پہلے مسالہ بیسن والے آج ہم بنائیں گے نا کریلے جو ہیں خوشک دنیا لینا ہے تھوڑا سا زیرہ لینا ہے خوشک دنیا زیادہ لینا ہے زیرہ کم لینا ہے آگے پیچھے آپ لوگ مسالے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں کم ہے تو کم ڈالیں تو یہاں پہ دو چمچ میں میرچلوں گی ویسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ میں بہت کم میٹس یوز کرتی ہوں مگر یہ جو خوشک مسالے ہوتے ہیں ان کے اندر پھر تھوڑی زیادہ ہی جاتی ہے حلدی نمک اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پیچھ لینا ہے وہ جو ہوتا ہے دڑا سا کر لیتے ہیں ہاتھ سے تو اس کو ویسے کر لیں گے اور یہ بہت مزید کا چک پٹا سا مسالہ بنتا ہے میں نے کبھی کریلے نہیں کھائے تھے میں نے بتایا نا میں یہ سسرال کی ریسپی ہے تو یہاں آکے میں نے کھانے شروع کیا تھا ورنہ اس سے پہلے میں نہیں کھاتی تھی تب یہ جو پیاز ہے نا اس کو چوب کر لینا ہے باریک باریک چوب کر لینا ہے تو اس کو بھی دردڑا سا جیسی ہوتا ہے ہم نے بالکل پیسٹ پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو موٹا موٹا سا ویسا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ دہی لے لینا ہے ایک چمچ دہی دو چمچ ڈالنے ہیں دو ڈالنے ہیں ایک ڈالنا ہے ایک ڈالنے تو میں یہاں پہ ایک ہی ڈالوں گی کیونکہ میرے جو کریلے ہیں وہ سمجھیں ساتھ یا آٹھ ہیں زیادہ نہیں ہیں تو اس کو ہلکا سا ہم نے وہ گھما کے تو پھر اس کے اندر ہم نے سرکہ ڈال دینا ہے لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں پسند ہے تو مگر ایک چیز ڈالنے ہیں یا آپ لوگ سرکہ ڈالیں یا لیمو ڈالیں لیمو ہوتا تو میں لیمو ہی ڈالتی اگر زیادہ کرے لے ہیں تو آپ یہی مسالہ زیادہ کر لیں گے تو میرے پاس جو ہے وہ بتایا ہے تھوڑا کم کرے لے ہیں تو میں پھر ان کے حساب سے بناوں گا یہ سارا مسالہ جو ہے یہ میں نے ان کے اندر فیلنگ کر دینا ہے بچانا نہیں ہے بھر بھر کے ڈالنا اتنا چٹ پٹا رس پرہ یہ مسالہ ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے چلو بھر پانی کیونکہ یہ خود نہیں چھوڑ دیتا ہے سخت چاہیے اگر ہم باریک والا پیسٹ بنائیں گے تو سارا باہر آ جائے گا اینڈ پہ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جو گرم سالے ہوتے ہیں پیسے ہوئے کٹے ہوئے وہ سارے ڈال کے ہیں تو اس کو اچھے سے میکس کر لینا یہ دیکھیں تیار ہو گیا اس کو میں رکھتی ہوں اور اب جو کریلے ہیں ان کے اندر ہم نے ہلکا ہلکا نمک لگا دینا ہے بہت زیادہ نہیں کڑوے نہیں بنتے یہ یہ پہلے پہلے تو تک نہ لگا مگر بہت زیادہ یہ کڑوے نہیں ہیں تو یہ جو بیج ہیں ان پہ بھی ہلکا ہلکا نمک لگا کے تو ان کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اچھی طرح سے مسئل کے نمک لگا کے تو یہ بھی سائٹ پہ رکھ کے تو ہم فیلنگ کر لیں گے فیلنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں چمچ لے لیں ہاتھ لے لیں جیسے بھی کرنا ہے تو کریلے کے اندر ایسے بھر دینا ہے اچھے سے ایسے کر کے سارا مسالہ وہ ہم اس کے اندر بھر دیں گے تو میں یہاں پہ بھر لوں گی بھر بھر کے جتنا اس کا پیٹ خالی کیا ہے ہم نے اسے فل کر دینا ہے تو اب یہاں پہ سارے کریلے میں نے بھر لیے ہیں اور یہ دیکھیں جو باہر ہوگا وہ آپ صاف کر لیں بے شک ٹیشوز یا کسی بھی چیز سے کیونکہ وہ پھر بہت نیچے لگتے ہیں ایسے سارے کر لیں اب میں ان کو آپ لوگ کو سلائی کرنا بتاتی ہوں کہ سلائی ان کو کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ جدر کٹ لگا ہے سوئی داگہ لے لیں یا تو آپ سوئی داگے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہو اگر نہیں تو پھر ایک اور ویسے بھی کھلتے نہیں ہیں سوئی ایسے لے کے جیسے ہم سلائی کرتے ویسے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ پھر ایسے بھی لپیٹ سکتے ہیں ایسے پھل لپیٹتے لپیٹتے ہم نے انڈ تک آ جانا ہے یہاں پہ لپیٹتے جائیں گے اور پھر یہاں پہ دوسری سائٹ سے بھی لپیٹتے لپیٹتے پھر واپس آ جانا ہے ایسے کریں گے کھلیں گے دیکھیں انڈ تک آپ دیکھتے جائے سرا نہیں کھلیں گے یہ کرے لے تو ایسے ہی جتنے بھی کرے لے ہیں وہ سارے ہم سب کو لپیٹ لیں گے اب یہاں پہ اس کو میں نے لپیٹ لیا ہے اور باقی جو ہے یہ میں نے آف کیمرہ کر کے تو یہاں پہ لپیٹ لیے تھے یہ دیکھیں سارے اب ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو کریں گے اتنا سمسالہ بچہ ہے تو آپ میں بتاتی ہوں فرائی کیسے کرنا ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا اوئل لینا ہے بہت زیادہ ہم نے نہیں لینا اوئل ایک تو مہکا بہت ہے دوسرا سہت کے لیے بھی سب کو پتا ہے کہ اوئل اتنا اچھا نہیں ہے تو کرے لے جب لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑے نا وہ سیدھے والے لیں یہ دیکھیں یہ ایسی ہوتا ہے یہ ایسا کھڑے کھڑے رہا ہیں تو یہ بیٹھ نہیں رہے تھے تو اس کا جب بھی قریدنے ہوں تو سیدھے لیں یہ لے کے تو آئے تھے کہ کٹ کے بنانے ہیں مگر وہ میرے بیٹے کو داگے والے بہت پسند ہے تو کہتا نہیں داگے والے بناو کٹنے میں تو یہ چل جاتے ہیں مگر داگے والے جب بنانے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سیدھے سیدھے چھوٹے لینے پڑتے ہیں تو اب یہاں پہ پیاز کا میں آپ کو بتا دوں آدھا پیاز لے کے اس کے صرف چار پیس کرنے ہیں جیسے باریک باریک کٹتے ہیں ویسے نہیں ہم نے کٹنا اس کو ایسے کر لیں گے اور باقی جو یہ آلو ہیں تو آلو ہم نے لینے جتنے آپ کو پسندے لے لیں میں نے پانچ ہی آلو لیے تھے تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے جتنے میں پیاز کٹے تھے یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں تو یہ میں آپ کو پھر بتا دوں میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ یہ جو میرا کیچنج میں لائٹ ایسی ہے تو یہ ڈارک سے شیڈ آتے ہیں تو وہ چیز جتنی ڈارک نہیں ہوتی یہ براؤن براؤن سے ہیں ٹھیک ہے ہم نے براؤن کرنا ان کو ہم نے جلانا نہیں ہے آگ جو ہے وہ درمیان نہیں رکھنی ہے اور ہلکی ہلکی آنچ پہ ہم نے بناتے جانا ہے پھر جو پیاز ہیں وہ ہم نے اس کے اندر جب براؤن ہو جائیں گے ویسے ہی ڈال دینے ہیں اور ہلکی آسا نمک ہم نے ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا ہم نے بھلانا ہے تو دیکھیں صحیح میں نے کیسے کریلے باندے ہیں کہ کھلے نہیں یہ ان تک نہیں کھلیں گے آپ لوگ دیکھتے جائیے گا اور پھر یہ جو ہیں ہم نے بیج نکالے تھے ان کا ہم نے پانی نکال لینا ہے اچھے سے اس کو نچوڑ کے جیسے مولی جب ہم بناتے ہیں تو نچوڑتے ہیں تو ایسے نچوڑ کے تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں بیچ اور پھر جو آلو ہے نا کاٹ کے رکھے یہ بھی ہم نے ڈال دینے ہیں اس کے اندر اب میں آپ کو بتاتی ہوں اگر تو آپ لوگوں نے جیسے فرائی فرائی مسالہ رکھنا ہے تو آپ نے یہی پہ بریک لگا دینی ہے اور یہی پہ نمک میرچہ حلدی تھوڑی سی ڈال کے ایکسٹرا ہم نے آلو اور پیاز ڈال لیں تو ان کے لئے مگر اگر آپ لوگوں نے سالن بنانا ہے تو پھر پلیٹ بھر کے آپ لوگ ٹوماٹر کی ڈال دیں اور پھر اس میں ہری میچ نمک بغیرہ وہ اس میں مکس کریں مگر اگر مسالہ نہیں بنانا تو پھر آپ لوگوں نے صرف ایک ٹوماٹر ڈالنا ہے تو مجھے یہاں پہ مسالہ چاہیے تھا تو اس لیے پھر میں نے اس کے اندر زیادہ سارے ٹوماٹر ڈالے اور اگر ہم نے ٹوماٹر نہیں ڈالنا تو پھر دم کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے حلانا ہے اور پھر ہمارا یہ جو پورے دن کی محنت ہوتی ہے اینڈ پہ ذرا بھی محنت نہیں لگتی تو یہاں پہ جو ہمارے کریلے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں بہت مزے کے بہت جمی سے جس تفصیل سے میں نے بتائے ہیں تو مجھے لگتا ہے جس کو نہیں آتے اس سے بھی بنانے آ جائیں گے تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کر دیجئے گے لائک چینل کو کر دیجئے گے سبسکرائب دعاوں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ